موسیقی پاکستان ائر فورس میں ملٹری میں پولیس میں فائی میں جو جو جوبز آ رہی ہوتی ہیں ان جوبز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح ان میں کامیاب ہو سکتے ہو کس طرح سے ان مراحل سے گزر سکتے ہو ریٹر میں فیزیکل میں میڈیکل میں کس طرح سے آپ کے انٹریو ہوگا ایس ایس بھی کیسے ہوگا یہ ساری ہاؤ نو میں آپ کو بیفور ٹائم دے دیتا ہوں آپ آسانی کے ساتھ ان مراحل سے گزر کے وہ جوب حاصل کر لیتے ہو آج کی میری ویڈیو جی کہ آپ پاکستان ائر فورس میں لیگل برانچ میں کمیشن کیسے لے سکتے ہو بہت سے بچوں کے آپ کے سوال تھے تو میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ جو لاو والے بچے ہو جنہوں نے ایل ایل بی کی ہوئی ہے بیرون ملک کسی یونسٹری سے ڈگری لی ہوئی ہے یا پاکستان کی کسی یونسٹری سے ڈگری لی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل سے آپ کو چیزیں بتاؤں جی چینل کو سبسکراب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ اس دو آ رہے اور آپ اسی طرح سے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں تینکیو ویڈیو جی تو سب سے پہلے کریٹریہ سن لیجئے کہ آپ کا کریٹریہ کیا ہوتا ہے اکیس سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے جی اکیس سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہو آپ شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں اس میں الیجیبل ہو اپلائی کر سکتے ہو اینک کے ساتھ اور بغیر اینک گلاسیز ویڈاوٹ گلاسیز آپ کی سکس بائی سکس نظر ہونی چاہیے آپ الیجیبل ہو جی آپ کر سکتے ہو تھوڑا اس میں آسان ہوتا ہے شورٹ سرویس کمیشن کورس میں آپ کے لیے تھوڑا میار آسان ہوتا ہے اس کے بعد جی آپ شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں اور پاکستان نیشنل مرد صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں گلز کے لیے بھی وہ وکینسیز نہیں آئی انشاءاللہ تالہ نیکس منت آ رہی ہے اور گلز بھی اس میں اپلائی ضرور کریں گی بہت سے آپ بچیاں سوال کرتے ہو تو نیکس منت جی مارچ اپریل انشاءاللہ تالہ آپ کے لیے وہ وکینسیز آ رہی ہیں دیکھئے آپ نے لاو کیا ہو اس میں صرف فیک ہی ڈگری والے بندے ہیں جنہوں نے لاو کیا ہوا ہے ایچی سی سے اپرووڈ کسی یونیورسٹی سے پاکستان ایدھائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے اس کی طرف سے اپرووڈ جو یونیورسٹیز ہیں اس کی آپ کی لاو کی ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ کلاس لاو کی ڈگری جی سیکنڈ کلاس آپ کی ضروری ہے اس کے بعد تھرڈ ویئن والے جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے اس میں سیکنڈ ویئن والے ہی اپلائی کریں گے تو اس طرح سے آپ اس میں جا کے الیجیبل ہو جاتے ہو قادر آپ کا جو ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہونا چاہیے جی اسی طرح سے سیم کریٹری ہے وان سکسٹی تھری سینٹی میٹر تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہو اکیس سے تیس سال آپ کی ایج ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ گلاسیز ویڈاوڈ گلاسیز نظر ہو شادی شدہ غیر شادی شدہ ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو لیگل بناچ میں ایز ایف فلائنگ آفیسر آپ کو کمیشن دیا جاتا ہے شارڈ سرویس کمیشن کے ذریعے سے چوبیس ہفتے کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے یا چھ مہینے کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی طرح سے پاکستان ملٹری اکیڈنی میں یا رسالپور میں جہاں بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی چھ مہینے کی ٹریننگ ہوگی اس ٹریننگ کے بعد آپ کو کمیشن دیا جائے گا شارڈ سرویس کمیشن لیگل برانچ میں پاکستان ائر فورس میں تو اس کے لیے کیا ہے جی کریٹریہ کس طرح سے آپ نے ریٹن ایکزیم میں کس طرح گزرنا ہے کس طرح آپ کا ریٹن ایکزیم ہوگا ہے غور سے سن لیجئے تو سب سے پہلے آپ کا اوجہ ہوگا جی اکیڈیمکس کا ٹیسٹ اکیڈیمکس کا ٹیسٹ آپ کا اسی طرح سے لوگ کا ہی ہوگا سو نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا ملٹیپل چائز کوئسچنز کا ہوگا اور دو گھنٹے کا پیپر ہوگا اکیڈیمکس کا اس میں سے آپ کامیابی سے گزر گئے آپ نے وہ پیپر حل کر لیا اس کے بعد پھر آپ کا جی فیزیکل ہوگا سب سے پہلے آپ کا قد میئر ہوگا آپ کی چیسٹ میئر ہوگی آپ کی آئی سائٹ دیکھی جائے گی اور آپ کی نی نوکنگ فلیٹ فیٹ اور اسی طرح سے آپ کی کوہنیوں بازوں کا انگل چینگل ہر چیز دیکھ لیا جائے گا فیزیکل یہ آپ فٹ ہو کوئی بیمار تو نہیں ہو اس کے بعد ہوگا آپ کا ابتدائی میڈیکل تو ابتدائی میڈیکل جو ہے اس میں آپ کی نظر چیک کی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی ویجن آپ کا یورن چیک کیا جاتا ہے آپ کا بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے آپ کا بی پی چیک کیا جاتا ہے اور آپ کا سی بی سی چیک کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھ لی جاتی ہیں اس کے بعد آپ کی پائلز کا چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کی کوئی اور بیماری تو نہیں ہے یہ سارا کچھ وہ جو پاکستان ائر فورس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کچھ آپ کا چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ فیزیکلی فٹ ہو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے آپ کا ابتدائی میڈیکل ہو گیا اس کے بعد آپ شارٹ لسٹ ہوگے جو بچے سلیکٹ ہوگے پاس ہوگے وہ سارے کے سارے شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہوگا ابتدائی انٹرویو سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا اور سائیکلوجیکل اسیسمنٹ انٹرویو ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا جی وائیوہ واہ وے کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے کیا کیا کرنا ہے آپ کا باڈی پوسچر کیسا ہونا چاہیے آپ کے جواب کیسے ہونے چاہیے کس سوال کا جواب دینا ہے کس کس طرح سے آپ نے جانا ہے کس طرح آنا ہے کس طرح وہاں پہ بیٹھنا ہے اور کون کون سے سوال آپ سے ہوں گے ڈیٹیل کے ساتھ میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پہ غور سے دیکھ لیجئے گا آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہو گیا آپ شارٹ لسٹ مزید ہو گے تو جو شارٹ لسٹ بچے ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے چلی جائیں گی چکلالا ائر ہیڈکوارٹر چکلالا اے ایچ کیو وہاں پہ جا کے دوبارہ سے ان کی ایک سیلیکشن ہوگی ان کا ایک انٹرویو ہوگا بورڈ پیٹھا ہوگا پینل ہوگا وہاں سے وہ شارٹ لسٹ ہوں گے بچے وہاں سے وہ شارٹ لسٹ ہو کہ سارے کے سارے جو کینڈیٹس ہیں امیدوار ہیں وہ واپس لاہور آ جائیں گے یہاں پہ آپ کا پھر سے ایک میڈیکل ہوگا سی بی ایم اس کو کہا جاتا ہے جی کمپلیٹ بورڈی میڈیکل آپ کا ہوگا یا کمبائن بورڈ ہوگا میڈیکل کا وہ سارے کے سارے آپ کا بورڈ میڈیکل کرے گا اس میڈیکل میں آپ کے انٹرنل آرگنز کی اور آپ کی بیماریوں کی ہر چیز کی جانچ کر لی جاتی ہے کہ آپ کوئی بیمار تو نہیں ہو صحت مند ہو سارے کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اس میں مزید شارٹ لسٹ کر کے اپرووڈ کر دیا جاتا ہے واپس پھر سے جاتی ہے جی آپ کی فیرست ائر ہیڈکوارٹر چکلالا راولپنڈی میں وہاں سے آپ کی ہو جاتی ہے فائنل سیلیکشن اور اس سیلیکشن میں سے جو لسٹ جاری ہوتی ہے آپ بیٹا بھیج دیے جاتے ہو آئی ایس ایس بی کے لیے آئی ایس ایس بی اسی طرح سے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت سے وڈیو بتا چکا ہوں گجرہ والا کوہارٹ کوئٹا اور کرراچی ملیر میں ہوتا ہے چار شہروں میں آپ کا یہ سیلیکشن بورڈ ہوتا ہے انٹر سرویسی سیلیکشن بورڈ آئی ایس ایس بی تو اس طرح سے آپ ان چاروں شہروں میں کسی بھی ایک شہر میں جا کے آئی ایس ایس بی کے پیش ہوتے ہو وہاں پہ پانچ دن آپ نے مختلف ٹیسٹ گزارنے ہوتے ہیں آپ کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے کہ آپ نے لیڈ کرنے کی کمانڈ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ دیکھ لیجئے گا بہت سی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں آپ کو اس کے مکمل گائیڈ لائن اور ہاؤ نو مل جائے گی کہ آپ نے آئی ایس ایس بی میں کس طرح سے کامیاب ہونا ہے آپ آئی ایس ایس بی میں پاس ہوگے آپ اس میں کامیاب ہوگے واپس آپ ائر ہائر کوارٹر ہوگے ائر ہائر کوارٹر سے آپ کی پھر سیاورٹ لسٹنگ ہوگی اور کچھ عرشے کے بعد آپ کو پھر ٹریننگ پہ بھیجوایا جائے گا چوبیس ہفتے کی آپ کی ٹریننگ ہوگے چوبیس ہفتے کی ٹریننگ کے بعد یا چھ مہینے کی ٹریننگ کے بعد سکسیسفلی آپ اس کو کامیابی سے کر لیتے ہو پاس اوٹ ہو جاتے ہو پھر آپ اس دن سے جی آپ کا بانڈ فل ہوگا کہ آپ اتنے عرصے کے لیے فورس کو نہیں چھوڑ سکتے کسی اور جوب میں نہیں جا سکتے عموماً سات سال کا ہوتا ہے دس سال کا بھی ہو سکتا ہے بارہ سال کا بھی ہو سکتا ہے وہ اکارڈنگلی ہوگا ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کے مطابق وہ آپ کو اسی وقت دیڈ ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ سے فل کروا لیا جائے گا وہاں سے آپ کی سرویس کا آگاز ہوگا اور بطور فلائنگ آفیسر آپ کو کسی بھی یونٹ میں پاکستان ائر فورس کی آپ کو کمیشن دیا جائے گا اور تائنات کر دیا جائے گا پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کی ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی مرات اور ریایت حاصل ہوتی ہیں بہت اچھی پیکنج سیلری ہر چیز اے ون ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے آپ کی فیملی کا میڈیکل فری ہوتا ہے بھی ففٹی پرشنٹ کی ریایت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی پاکستان ائر فورس کی جتنی سوسائٹیز ہوتی ہیں ہاؤزنگ سکیمز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کے لیے ممبر ہوتے ہو اور آپ ایلیجیبل ہوتے ہو اور آپ کو بہت معمولی پیسے آپ کی طرحہ میں سے کارٹ کے منہ کر کے آپ کو پلوٹ دے دیے جاتے ہیں آپ کا گھار اور پلوٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی پاکستان ائر فورس آپ کو مختلف بیرونے ملت کورسز کے لیے بھی جو آتی ہے ان کورسز میں آپ جاتے ہو اور آپ کا ایکسپوئیر جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتا چل جاتا ہے اس لیے پاکستان ائر فورس میں آپ کی بڑی عزت اور آرنر والی جاب کا آغاز کر لیتے ہو تو اس طرح سے آپ لیگل برانچ میں کمیشن لے لیتے ہو شورٹ سرویس کمیشن کورس کے ذریعے سے آپ نے لاؤ کیا ہوا ہے لاؤ کی ڈگری ہے آپ کے پاس تو آپ آسانی کے ساتھ فلائنگ آفیسر کے طور پہ پاکستان ائر فورس میں لیگل برانچ میں کمیشن لے جاتے ہو شورٹ سرویس کمیشن اس کو کہا جاتا ہے تو دیکھئے آپ کے جتنے بھی سوال ہوتے ہیں کوریز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا نام لکھئے اور کومنٹس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کومنٹ میں آپ کا جواب دوں آپ کے سوالوں کا تو وٹس ایپ کے اوپر آپ کے مجھے آپ تنگ نہیں کرو گے بلکل بھی میں آپ کا کسی کا کوئی جواب نہیں دوں گا آپ نے کوئی ناراض نہیں ہونا بیکوز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں بہت سے ویڈیوز میں تو دیکھئے آپ کی آن لائن کلاسیز بھی چال رہی ہوتی ہیں بچے ڈسراب ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میرے اپنے کچھ کام ہوتے ہیں میں نے چیمبر میں جانا ہوتا ہے میں آپ کو بتایا ہوا میں ایک وکیل بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں سو آپ مجھے ویڈیوز صرف اور صرف آن لائن کلاسیز کے لیے ہی میسج کیا کریں کہ سار میں آن لائن کلاسیز لینا چاہتا ہوں پلیز مجھے فی شیڈول بتا دے اور فلان فلان کلاس لینا چاہتا ہوں تینکیو ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے جی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے خاندان کا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اور چینل کے ساتھ جڑے رہے گا اسی طرح سے میں آپ کو یہ بہت سی انفرمیشن معلوماتی ویڈیوز لاتا رہوں گا تینکیو ویڈیو پاکستان زندہ بات موسیقی